نمشکر دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں آج بات کریں گے آرتی ڈرگ لیمیٹیڈ کے بارے میں پاٹر فور کے نتیجے آ چکے ہیں اور کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں بری ہیں اسی ویڈو میں ڈسکس کریں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو اور شام کو ٹرائٹنٹ کا بھی ریزلٹ آ جائے گا شام تک تو اس کی بھی ویڈیو ڈال دیں گے شاید وہ ڈیویڈنٹ دیں لیکن یہاں پر اگر آپ بات کریں آتی ڈرگز کی تو انہوں نے ڈیویڈنٹ نہیں دیا ہے یہ چیز مجھے بڑی بری لگی کیونکہ مجھے جیسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے پچھلے سال ریزلٹ آئے تھے کوویڈ کے بعد سے ان کا بیزنس بڑھا اچھا ہے تو شاید انہوں نے ڈیویڈنٹ دینا چاہیے تھا بہت یہاں پر کمپنی کوئی ڈیویڈنٹ نہیں دے رہی ہے ریوینی فرم اپریشن کی بات کریں تو 45,208 کروڑ انہوں نے اس کوارٹر میں گین کر رہے ہیں جو پچھلے کوارٹر میں 47,210 تھے اور پچھلے ایر میں دیکھیں تو 40,657 تو ایر آن ایر بیسز پہ کمپنی کے لیے بیگ یایس ہے تقریباً تقریباً 5,000 کروڑ انہوں نے انکریز کر رہے ہیں ایر آن ایر بیسز پہ ادھر انکم کی بات کریں تو اس کوارٹر میں انہوں نے 85 کروڑ ادھر انکم سے جنریٹ کر رہا ہے جو پچھلے کوارٹر میں 407 تھا اور اس لئے پچھلے سال کی بات کریں تو 61 کروڑ تھا تو یہاں پر ٹوٹل کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ 45,293 کروڑ پچھلے کوارٹر میں زیادہ تھا 47 پچھلے سال 40,000 کروڑ تھا تو اگر 40,000 کروڑ تھا اور اس میں یہاں پر 45,000 کروڑ ہے تو یہاں پر تقریباً 5,000 کروڑ کا پروفیٹ انہوں نے کر رہا ہے ایئر آن ایئر بیسز پہ بات کریں گے یہاں پر ایکسپینس کی تو دیکھیں یہاں پر ایکسپینس کم کر رہے ہیں پچھلے کوارٹر کے مقابلے لیکن پچھلے سال کے مقابلے یہاں پر کم کر رہے ہیں پچھلے کوارٹر کے مقابلے کم کر رہے ہیں پچھلے سال سے بھی انہوں نے زارہ کر رہے ہیں تو ایکسپینس بڑھنے ہی تھے کیونکہ ایمپلوئی بینیفٹ میں زارہ پیسہ گیا ہے ان کا اور بھی بہت چیزیں ہیں جو انہوں نے مینج کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی جسٹیفائی کر رہا ہے کووڈڈ کا ٹائم ہے تو یہ بھی جیسے سے انکم انکریز ہو رہی ہے ایسٹس انکریز ہو رہے ہیں کمپنی نے انہیں بزنس ایکوائر کر رہی ہے تو یہ جسٹیفائی کر رہا ہے اس چیز کو بٹ کمپنی اگر ایکسپینس تھوڑے سے اور کم کرتی تو شاید زارہ اچھا رہتا بٹ کوئی بات نہیں اور بات کرتے ہیں یہاں پر ایپی ایس ارننگ پر شیئر کی بات کریں تو یہاں پر اس قوارٹر میں جو ارننگ پر شیئر ہویا وہ ہے 5.39 جو کی پچھلے قوارٹر میں 6.94 تھا اور پچھلے سال تھا 6 تو ارننگ پر شیئر یہاں پر کم ہوا ہے تو یہ چیز بھی تھوڑی سی کومن ہے تھوڑی سی زیادہ بڑھنا چاہیے تھا اب بات کرتے ہیں ٹوٹل ایس اٹس کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کے ایس اٹس پچھلے سال کے مقابلے بڑھے ہیں پہلے یہاں پر 1.47.000 کے ایس اٹس تھے وہیں پر انکریز ہو گئے 1.63.000 کے ایس اٹس ہو گئے ہیں تو یہ ایک پوزٹیف سائن ہے باقی اوورال کمپنی کی بیلن شیٹ ٹھیک ہے زیادہ بری نہیں آئے ہیں جو کورٹر کی اگر یہاں پر ملکہ امید لگائی جاری تھی کہ شاید کورٹر میں چھوڑا فرق پڑے بٹ نہیں ایسا نہیں ہوا year on year basis پہ کمپنی نے بہت اچھا perform کر آئے اگر آپ کے بات شیئر ہے تو آپ hold کر سکتے ہیں بیسکلی زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم کورٹر to کورٹر چیک کرتے ہیں بٹ اگر آپ نے long term کے لئے invest کرنا ہے پانچ چھ سال کے لئے تو آپ کو year on year basis پہ دیکھنا چاہیے کمپنی میں جو main jump آیا تھا اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پانچ ہزار کروڑ کا فرق ہے یہ تھا مارچ کا اس کے بعد کووڑ کا ٹائم آگا اور کووڑ میں کمپنی نے اچھی خاصی سیل کریے جتنی بھی فارماکوٹسوٹیکل کمپنیز تھی انہوں نے بہت اچھے ریٹرن دیئے ہیں کمپنی بھی بری نہیں ہے بہت اچھی کمپنی ہے اس کے بعد میں ہم نے ڈیٹیل میں ویڈیو کور کری تھی آپ چاہیں تو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ hold کی دیئے اگر آپ buy کرنا بار میں سوچ رہے ہیں تو یہ totally آپ کے اوپر ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم کوئی بھی recommendation نہیں دے رہے یہ تو balance sheet اگر پھر بھی کچھ چیز چھوٹ گئی ہے تو آپ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو answer دیں گے خوبصورت آپ کو ویڈیو چھئے لگی ویڈیو چھئے لگی تو ویڈیو کو like کر دیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے موسیقی